حکومت عثمان پلزار صاحب کی قیادت میں یہ کرنے جاری ہے میں ایک دفعہ پھر آپ کو یہ یاد بھی کراتا چلوں کہ یہ جو حکومت جو نام نہاد خادمِ آلہ تھے انہوں نے دو ازار سولہ میں رینیویبل انرجی پر بین لگا گئے تھے جب پوری دنیا جاری تھی رینیویبل پر یہ بین لگا کر چلے گئے تھے کیونکہ ان کی آرل انجی نہیں بکتی تھی ہم نے وہ پالیسی بھی نہیں لائے ہم نے پنجاب کو سولر صوبہ بھی ڈیکلئر کیا اور پنجاب کی ترقی کے لیے اس طرح کے منصوبے بہت زیادہ انشاءاللہ آپ کو ہر مہینے نظر آئیں گے اور میں ایک دفعہ پھر پنجاب کے لوگوں کو اور پاکستان کے لوگوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ بہت اہم سنگے میل جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے لویسٹ ریٹ عمران خان صاحب کی قیادت میں اور عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں دیا ہے یہ مبارک بات کا مصنی ہے اس میں دو امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی کا انحصار جو ہے وہ سستی انرجی پہ ہے اور سستی انرجی اس وقت تک جب تک آپ آلٹرنیٹیو انرجی پہ نہیں جائیں گے جو مہنگے تیل پاکستان میں امپورٹ کر کے آپ انرجی پروڈیوز کر کے مہنگی بجلی جب عوام کو دیتے ہیں تو آپ دنیا میں کمپیٹ نہیں کر سکتے اور کمپیٹیبل نہیں ہوتی آپ کی پروڈکٹس تو آج ہم نے دنیا کا مقابلہ کرنا ہے تو سستی انرجی سے کرنا ہے اور یہ منصوبہ جو ہے ہماری ایکسپورٹ کو بڑھانے کا بھی ذریعہ بنے گا اور دو پوائنٹ جو ایک تو جو مچ کی اندر آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایک دفعہ پھر دہشتگردی نے سار اٹھایا اور نہتے بے گناہ لوگوں کی جانوں سے جو کھیل کھیلا گیا حکومت پنجاب کی طرف سے وزیرالہ عثمان بزدار کی طرف سے ہم دل کیا تھا گرائیوں سے ان جو وکٹمز ہیں ان کے خاندان سے زارے تضییت کرتے ہیں اور اس واقعے کی شدید الفاظ سے مضمت کرتے ہیں دوسرا ایک کرک کی اندر واقعہ ہوا مولانا فضل الرحمان کے جو چہہتے تھے انہوں نے جس طرح ہندو اس سمدھی کو آگ لگائی اور جس طرح سے وہاں مذہبی انتہا پسندی کو فروغ دینے کے لیے اقلیتوں کو جس طرح سے بے دردی سے کچھلا تو یہ تصور پاکستان کی نفی ہے ہم حکومت پنجاب کے فورم سے کسی بھی ایسی سوچ جو ہے اس کو کنڈیم کرتے ہیں یہ ایشو ہاتا ہے پپلی سیکٹر میں بہت کام کر رہے ہیں پرائیوٹ سیکٹر میں ایشو ہاتا ہے نیٹر مینٹرین کا ایشو ہوتا ہے جو بندہ جنریٹ کرتا ہے اس کا صلاح بھی ملنا چاہیے اس کو جو نیپرا کا جو روئیہ ہے کافی ابسٹرکٹو ہے کہ وہ حصولاً ایک ہزار پیا فیس تھی آپ انہوں نے دس ہزار پیا کر دی ہے جس میں کیا کہیں گے کہ جب وہ ایک فیس جب آپ کو سولت دینا چاہتے لوگوں کو تاکہ وہ بھی سکیں اب تارف چاہ رہے ہیں کہ تارف ڈیٹرمینیشن کیسے ہوگی جیسے جی میں ایک بات بھول گیا میں اپنے سیکٹی انرجی اور انرجی ڈیپارٹمنٹ کے تمام جو ہمارے سٹیک اولڈرز ہیں ہماری ایم ڈی پی پی ڈی بی بورڈ ان کو بھی اور ان کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت کر کے آج ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب ہوا ان کی اس میں بہت زیادہ محنت شامل ہے آپ ابھی بات کر رہے تھے جو نیٹ میٹرنگ ہے نیٹ میٹرنگ کے لیے ہماری فیڈرل اور پروینشل ڈیپارٹمنٹ کی ایک لائی زون کمیٹی بن گئی ہے وہ جو نیٹ میٹرنگ کے انسٹالمنٹ میں ایشوز آتے ہیں ان کو یہ اڈریس کرے گی ہمارے الیکٹرک انسپیکٹر ہر ڈسکو میں بیٹھے ہیں وہ ہم ایک فیسیلیٹیشن ڈسکو ہر ڈسکو میں بنا کر دے رہے ہیں اور انشاءاللہ اسی مہینے آپ کو اس کے بارے میں بھی ایک اچھی خبر دیں گے جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہمارا تو نعرہ پہلے یہ تھا کہ بجلی بچائیے اپنے لئے قوم کے لئے ہمارا تو نعرہ یہ ہی ہے کہ بجلی بنائیے اپنے لئے اور قوم کے لئے اس پر ہم تیزی سے روان دھوا ہے اور انشاءاللہ اس مہینے آپ کو اس کی خبر اچھی گے یہ فرمائے گا کہ کیپٹن ریٹائٹ سوپڈر نے مولانا کا ہاتھ بڑی محبت سے تھاما اور بڑے پیار سے چوما ہی سننا ہے لانگ مارچ بھی خطرے میں ہے سکریفے بھی نہیں دے رہے سینٹ الیکشن میں بھی جا رہے ہیں کیا خیال ہے کوئی مولانا ہی آخری امید رہ گئے ہیں پی پی کی طرح کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں دیکھیں یہ آپ ابھی ہاتھ چومتے ان کو دیکھ رہے ہیں ابھی انہوں نے ایک دوسرے کے قدم بھی چومنے ہیں کیونکہ جو مایوسی اور اداسی پی ڈی ایم کے کیمپ میں چھائی ہوئی ہے اور جس طرح سے اس وقت راج کماری بہاولپور کے سہرہ اور ریگستان میں بٹکتے ہوئے فریاد کر رہی تھی اور کوئی پرسانے حال نہیں تھا اس بات کی اکاسی کرتا ہے کہ ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگانے والوں نے اب لوٹ مار کو عزت دو کیا جو فلسفہ مطارف کرایا ہے عوام اس کی نفی کر رہے ہیں اور مولانا فضل الرحمن کو ڈھال کے طور پہ استعمال کرنے والوں نے مدرسے کے بچوں کو جس طرح بہاولپور کی ریلی کے اندر استعمال کیا اور ہاتھ چومنے والے جو ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہی وہ ہاتھ ہے جو پیپس پارٹی نے ان کے ساتھ ہاتھ کر دیا ایک ہاتھ آر ایڈی ہو چک ہے نون لیگ کے ساتھ اب جو دوسرا ہاتھ رہ گیا ہے اس کو وہ چوم رہے ہیں لیکن انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کی اپنی جماعت نے حافظ حسین احمد اور مولانا شرانی نے فضل الرحمن سے ہاتھ کر دیا ہے تو یہ کیپٹن صفدر صاحب یا راج کماری یا ان کے ساتھ جڑا پورے کا پورا ٹولہ اس وقت اندیرے میں ٹکرے مار رہے ہیں کہیں پہ ان کو کوئی امید اور روشنی کی کرن نہیں مل رہی اور یہ ریگستان اور سہرا میں بٹکتے بٹکتے اس وقت ستیفوں کی گردان سے پیچھے ہٹ چکے ہیں اور زرداری صاحب کے پہلے انہوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی انہوں نے ہاتھ جٹک لیا ہے مولانا صاحب ان قریب وہ بھی ہاتھ جٹکیں گے کیونکہ کرپشن کے ہمام میں وہ تازان یہ سارا ٹولہ اس وقت جو ہے وہ لوٹ مار کو عزت دو کے لیے نکلا ہے تو عوام میں ان کی کوئی پذیرہ ہی نہیں ہے اور ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ اپنا دربدار ڈھوکریں کھانے کا کام کریں گے حکومت عوام کو ریلیف دینے کی جو ذمہ داری ہے وہ نبائے گی ہم وزیر اللہ عثمان بوزدار کی قیادت میں جو ٹوانٹی ٹوانٹی ون ہے اس کو عوام کی ترجیحات سے جوڑ کے اس سوپے کے اندر جو رہنے والے شہری اور عمران خان کی قیادت میں پاکستان میں بسنے والے پاکستانیوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پورظم ہے اور ہم نے جو عوام کی بہتری فلاو بیبوت اور بنیادی حقوق کے تحفظ کا زمہ اٹھایا ہے اس سے ہم ایک انچ بھی پیچھے نہیں اٹھیں گے ہم ان کے گمراکن نارو اور پراپوگنڈوں کو سنے بغیر اپنی عوامی خدمت کا سفر جاری رکھیں گے صاحبہ یہ بتائیے کہ آپ نے قومی سمبلی میں اس پہ بھی کچھ بولے نا انرجی والے پروجیکٹ آپ نے قومی سمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور مسلم لیگ نون کے صدر کو رنگباد اور شعباز کہا اور آپ نے کہا کہ وہ اپنے انجام پر پہنچ چکے ہیں جو ان کا ٹکانہ تھا مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز اس وقت سڑکوں پر جلسے جلوس ریلیاں کر رہی ہیں وہ بھی زمانت پہ ہیں تو آپ ان کی زمانت خارج کرانے کے لیے ان کے ٹکانے پہ بیجنے کے لیے اقدامات کیوں نہ کر رہی تھا دیکھیں بات یہ ہے کہ مریم بی بی اور شعباز شریف جو ہیں وہ دونوں پہلے ایک پیج پہ تو آئیں مریم تو ہیڈ میسٹریس بن کے چھڑی پکڑ کے جو اپنی جماعت کو ہانک رہی ہے شعباز شریف اور اس کے حمزہ شعباز جو ڈیفیکٹو چیف منسٹر رہے صوبے میں ان دونوں کا پس میں نہ آنکھیں مل رہی ہیں نہ نظریہ مل رہے ہیں اور ایک دوسرے سے موچ پاتے پھر رہے ہیں جتنی شدت سے مریم بی بی مولانا فضل الرحمن سے مل رہی ہیں ابھی تک جیل میں وہ اپنے چچا اور اپنے چچازاد بھائی سے ملنے کے لیے اتنی بچین اور بیتاب نظر نہیں آئیں جتنی بار بار وہ مولانا فضل الرحمن اور بلاول بھٹو سے مل رہی ہیں آپ بلاول بھٹو تو لکا چھپی کی وجہ سے آپ نے دیکھ لیا کہ آپ ویڈیو لنک پہ آگے ہیں کہ اب میں ایک دوسرے کو موں کیسے دکھائیں تو کیمرے کی آنکھ کا سہارا لے رہے ہیں ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے کیونکہ ایک دوسرے سے آنکھ ملانے کے قابل نہیں رہے ایک دوسرے کو انہوں نے جو منافقانہ چالے تھی زرداری صاحب نے یہ بار بار دورا دیا نعرہ کہ مرسو مرسو استیفہ نا ڈیسو اور وہ نعرہ جو ہے وہ پی ڈی ایم کے گلے کے اوپر خنجر مان کے چل گیا تو اب پی ڈی ایم تڑپ رہی ہے لیکن ان کا کوئی اگلا بیانیاں انہوں نے موسم کا سہارا لیا کل جو مریم نے بڑا مزائکہ خیز بیان دیا کہ چونکہ سردی کا موسم ہے تو ابھی لانگ مارچ کی تاریخ ہم دوبارہ سوچیں گے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب آپ حکومت میں تھے تب بھی بغیر پلاننگ کے آپ کی پالیسیز تھی اور آپ جو بھی انیشیئیٹیو تھے اس کی پلاننگ آپ کو بعد میں سمجھ آتی تھی کہ زمینی حقائق کیا ہے آج بھی آپ پوزیشن میں ہوتے ہوئے جو تاریخیں دے رہی ہیں بعد میں سمجھ آئی ہے کہ زمینی اور موسمی حقائق کیا ہے تو اسی طرح آپ تاریخیں دیتی رہیں گی کہیں پہ بھی آپ کو تاریخ کے اوراک میں کوئی پذیرہ ہی نہ ملے گی نہ عوام کے دلوں میں کوئی جگہ ملے گی جس جگہ آپ انہیں بھیجنا چاہتے ہیں وہ عدالتوں کی زمانت پہ قانون کو بار بار للکار کے شہادت کے قانونی شہادت کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہونا چاہتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ جلدی جلدی مجھے پکڑیں اور مجھے اندر بھیجیں تاکہ میری فائز سیونگ ہو ہم اسے بے نکاب ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ عدالتیں جو ہے اس حوالے سے اپنی ترجیحات تہہ کریں اور وہ فیصلہ کریں کہ ان کا یہ جو ملزم ہے جو سرعام قانون کو بھی للکار رہا ہے عدالتوں کو بھی للکار رہا ہے قانون اپنی عملداری اس کے گلے میں کب یقینی بنا رہا ہے یہ بھی قانون کی عملداری کا امتحان ہے اور اس میں حکومت کی خواہش نہیں ہم چاہتے ہیں کہ قانون کی بالا دستی ہو اور قانون اپنا راستہ اختیار کرے میڈم بات یہ ہے کہ ہائی ٹی پی سے معایدہ کرنے جاری ہے ارویڈر گورنمنٹ یہاں پہ جو بلوکی کا تھا سائی وال تھا جھنگ تھے مہنگے پروجیکٹ تھے پچیس سو پہ پی جو روٹ آپ کہہ رہے ہیں بات لی ہے کیا ان پہ نظر سانی نہیں ہوگی بلکل ہوگی دیکھیں میں ایک بات یہاں پر جو میڈم کر رہی تھی یہ کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو ہمارا نظریہ ہے کہ ووٹر کو عزت دو یہ ووٹ کو عزت اس لیے دیتے تھے کہ ووٹ کے ذریعے یہ منی لانڈرنگ کر سکیں اپنے مقاصد اصل کر سکیں اپنی جائدادیں کھڑی کر سکیں وہ نوٹ کو عزت دو تھا نوٹ کو عزت دیتے تھے اور ووٹ کو عزت اس لیے دیتے تھے کہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کر سکیں ہم چاہ رہے ہیں کہ ووٹر کو عزت دو ووٹر ہوگا تو ووٹ ہوگا جو ایپی پیز کی بات ہے وہ سارے جو ایپی پیز کو ہم جو رینیگوشیٹ کرنے جا رہے ہیں جس میں ہمیں اندازہ ہے تقریباً کہ سات سو ارب کا سلانہ بچت ہوگی اگر ہم آٹھ سے دس سال یہ رینیگوشن اس کو مکمل کر جاتے ہیں تو جو ہمارا سرکولر ڈیٹ ہے یہ اسی رینیگوشیٹن سے پورا ہو جائے گا جو جتنے پنجاب کے اندر فیڈل کے فیڈل کے منصوبے ہیں یا پنجاب کے ہیں ان ایپی پیز پر جو کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ یہ ساری چیزیں عملداری میں آئیں گی اور ان کا امپیکٹ بھی انشاءاللہ عوام کو نظر آئے گا اور بجلی کے ریٹس یہ جو آج مجودہ ریٹس ہیں ان کے پرانے ان مہاہدوں کی وجہ سے ہیں کوئی ہمارا کوئی ایسا مہاہدہ آپ نہیں دیکھیں گے جس میں عوام پر برڈن ڈال کر مہنگی بجلی عوام کو دینے کی ہماری کبھی کوشش نہیں رہی نہ ہماری یہ عملداری رہی ہے عملداری ان کی پرانی تھی اور وہ قوم اور ہم لوگ سب بھوگت رہے ہیں یہ آپ عام آدمی کی سہولت کے لیے کام کر رہے ہیں لیکن آپ کا سوال ہو گیا ایک وعدہ اور تھا آپ کا کہ گورنر اور اس کو کنورٹ کریں گے کسی میرے میں یا ہارڈ گیلری میں وہ کیا بنا ڈائی سالز جیدا ہوگا دیکھیں ہائی کورٹ نے اس حوالے سے ہمیں ایک سٹے آرڈر جاری کیا ہو ہے اور اس سٹے آرڈر پہ ہماری کوشش ہے کہ عدالتی جو ایک پروسس ہے اس کے تحت ہم اس کو وکیٹ کروائیں اور وزیراعظم عمران خان کا جو خواب ہے اس کو حقیقت میں بدلیں آپ کا بات آپ کو عام آدمی پر بھی انشاءاللہ اس کا امپیکٹ آتا ہوا نظر آئے گا آپ دیکھیں آپ کو انڈسٹری میں کتنا ریلیو ملا ہے پاکستان کی انڈسٹری گیارہ سال بعد اس لیول پر پہنچی ہے جو گیارہ سال پہلے آپ کی ایکسپورٹ تھی آپ کسی انڈسٹری ایلیس سے کسی بھی جو سنتکارہ اس سے پوچھے ان کو پیسے واپس مل رہے ہیں ان کے بلوں میں کٹوٹی ہو کے آ رہے ہیں اور یہ ان کو ریلیو ملنا شروع ہو گیا ہے اور انشاءاللہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ عام آدمی تک بھی آئے گا میں ایک چھوٹی سی مثال یہاں پہ دینا چاہوں گا کہ بندہ جیسے کوئی گاڑی لیتا ہے اناڑی ڈرائیور ہوتا ہے وہ گاڑی تباہ کر کے چلا گیا ہے اب آپ ڈرائیور چینج کر کے کہتے ہیں کہ گاڑی اسی طرح چلے تو وہ پاسیبل نہیں ہے گاڑی کا ہلیا ٹھیک کر رہے ہیں گاڑی کا انجن ٹھیک کر رہے ہیں اور گاڑی گاڑی کو ہم روڈ پر لا کر چلانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو صحیح صحیح سے کرتے ہوئے ہیں جو ہے وہ گاڑی کے رنگ پسٹن ٹھیک کر رہے ہیں بہت شکریہ یہ فرمائینا کہ بلدیانتی الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ تین فیوری تک آئینی طور پر الیکشن کروانا ذمہ داری ہے لیکن حکومت ابھی تک اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں نام رہی ہے اور ابھی تک بلیج اور پنچائد کاملوں کے نام بھی پنجاب حکومتی الیکشن کمیشن کو نہیں کیے کیا کباہت آ رہی ہے ان الیکشن کی رکعہ دیکھیں جو پنجاب حکومت کا اور وزیراعلا عثمان بزدار کا فیجن ہے کہ ہم نے نچلی سطح سے جو لیڈرشپ کو امپاور کرنا ہے اور اصل جو جمہوریت ہے وہ گراس روٹ لیول سے وہ نرسری پنپتی ہے اور پھر وہ تنوار درخت جمہوریت کا جو ہے وہ مضبوطی سے پارلیمنٹ کی سطح تک اپنی میٹھے پھال کو پہنچاتے ہیں اور عوام کو ریلیف کا ذریعہ بنتا ہے اس نرسری کو گانے کے لیے چلانے کے لیے جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے وہ لازم و ملزوم ہے اور اس کے لیے ہمارا الیکشن کمیشن اور لوکل گورنمنٹ پنجاب اور عدالت کے ساتھ جو ایک کنسینسز ایجنڈا ہے ہم مشاورتی عمل میں ہیں اور جلد اس حوالے سے کیونکہ ایک تو کرونا وجہ ہے جس کی وجہ سے ڈیلے ہوا ایکٹیوٹی میس موبیلیزیشن کرونا کی وجہ سے آپ کے سامنے ہے کہ کیا صورتحال ہے اور الیکشن کمیشن کو انشاءاللہ ان کی جو ہدایات ہیں حکومت کو ہم اس پہ عمل درامت کے لیے لائے عمل ترتیب دے رہے ہیں بہت شکریہ بیٹے ہیں پیڈی ایم کی سیاست کا کام ہوگی آپ پوزیشن کا کام ہوگی دوسرا آپ کی ہر پریس کانفرنس ہر سٹیٹمنٹ کا آغاز جائے ہوا تو انہوں نے بھی گمار کے اپوزیشن پہ ہی لے گئے آئی پی پی سے حوالے سے تو کیا خوف ہے کیا پریشانی ہے کہ کیوں ہر بک جو ہے وہاں پیڈی ایم گئی نام لے پہلی بات تو یہ ہے کہ خوفزدہ اس سے ہوتے ہیں جس کا کوئی وجود ہو جس کا کوئی عوام میں جو ہے وہ کردار ہو یہ بدبودار اور سیاہ عمل کے ساتھ جڑے جو پیڈی ایم کے ٹولے کے ڈکیت ہیں دیا اس قوم کو جنہوں نے اس قوم کو مشکلات میں بھینکا جنہوں نے اس ملک کو گد بن کے نوچا اور لوٹا ان کا ذکر کیے بغیر عوام کو بھی تسکین نہیں ملتی